ہم ویوورز آج کی اس ویڈر میں ہم لوگ بنانے والے ہیں دلیم تو بہت ہی ذائق دار اور کوئی کریسیو کی ساتھ ہم دلیم تیار کریں گے تو ہم نے جو ہے ایک جو ہے دلیم کا جو پیکٹ ہے وہ منگایا ہے پقریباً دو کلو جو ہے ہم نے اس پیکٹ کا استعمال کیا ہے جس میں جو ہوں گین ہوں موں کی دال مصور کی دال ماش کی دال اور جنے کی دال ہے اگر آپ پیکٹ نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ جو ہے کھلی دالیں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے جو ہے اس کو چھے گھنڈے کے لیے تمام چیزوں کو بھی گو دینا ہے جو کہ میں نے اس کو رات کو بھی گو دیا تھا اب میں جو ہے اس کو صبح تیار کرنے لگی اس میں جو ہے اب میں نے ایک بڑی کٹی ہوئی پیاز ڈالی جبکہ پانچ سے چھے جو ہے جو ہے میں لسن کی ڈالیں اس کے لابے جو ہے نیشنل کی دالوں میں سے جو پیکٹ نکلے حلیم کا حلیم کا جو ہم جو اس کے اندر وہی ایڈ کرنے لگے ہیں تو اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کے اندر حلدی اور نمک صرف حلدی اور نمک کا استعمال کریں باقی مسالے آپ نہ ڈالیں باقی مسالے آپ کورمی میں ڈال سکتے ہیں تو مسالے جو ہیں آپ نے کوئی ٹیسٹ کے مطابق ڈالنے ہیں کوئی ٹیسٹ مسالہ استعمال کرتا تو کوئی ہلکا تو آپ کے مسالے کا استعمال اس کی طریقے سے کرنا ہے تو میں نے جو ہے دو کلو دالوں جو ہے تقریباً تین سے چار چمچ ہے مطلب کے ایک کلو کا پیکٹ جو ہے دلیم کا جو ہے مسالے کا میں نے وہ ایڈ کر دیا اب جو ہے ہم جو ہیں سب جیسٹوں کو جو ہے پریشن میں ڈال کے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے جو ہے ہم اس کو جو ہے بوائل کر لیں گے مطلب کے پکا لیں گے تو دوسری طرح ہم کیا کرتے ہیں کورما تو میں نے جو ہے گوشت لے لیا ہے اور گوشت کو ہلکا سا بوائل کر کے گوشت لیسن پانچ سے چھے جو ہے میں لیسن کے ایک ثابت مرچوں کا چمچ آدھا چمچ میں نے حلدی ڈال رہی ہوں آدھا چمچ میں نے اس میں دھنیا کا استعمال کیا ہے اور آدھا چمچ ہی اس کندر میں نمک ایڈ کر رہی ہوں اور ہسپیس آئے کا جو اس کندر میں گرم مسالہ ایڈ کروں گی مکس گرم مسالہ جس میں ہم تیز پاتھ لونگ الائچی دارچیم بادیان کے پھول کا استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اندر دیڑا بھی ایڈ کر رہے ہیں تو ان سب چیزوں کو ڈال کے ان کو بھی میرا پریشن میں الگ سے بوائل کر لوں گی تو پندرہ منٹ ہمیں اس کو بوائل کریں گے پندرہ منٹ ہی ہم نے کورمے کو بوائل کیا تو قریب ہمارے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم نے پرتینے میں ڈال کے کورمے کا سارا پانی خوشت کر لینا ہے تقریبا ہم پانچ منٹ لگیں گے ہمارا پانی خوشت ہو گیا ہے اب اس میں سے ہمیں ساری ہڈیاں نکال لے کے بعد ہم اس کو تیل یا گھی کا استعمال کرنا ہے اور پانچ منٹ مدید ہم نے اس کی بنائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہم بھوننے کے بعد یہ اس طرح کا کچھ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے پندرہ منٹ بوائل کی دالیں وہ ساری ہم جو ہے اس کے اندر کورمے کے اندر احت کر دیں گے تو ہماری دریم پکنا سٹارٹ ہو جکا ہے تو یہ جو ہے تقریبا ہمارا ریڈی ہے تو اب ہم نے اس کے ساتھ پانچ منٹ ہم نے اس کو پکانا تک ہمارا پانی کم ہو جائے پاکہ ہمیں گھوٹنا لگانے میں یہ دی رہے تو پانچ منٹ تقریبا ہمارے 35 سے 40 منٹ ہو چکے ہیں تو اب جو ہم اس کے اندر گھوٹنا لگائیں گے تو گھوٹنا لگانے کے بعد ہماری دالیں جو ساری ہیں وہ جو ہے مکس ہو جائیں گے تو اس سے پہلے ہم نے اس ہری میرچ اور ادھرک کا پیس بھی ایڈ کر لیں گے تو ہری میرچ جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق آپ نے ایڈ کرنی ہے اگر آپ لوگوں تیکھ میرچ نہیں اتنے زیادہ استعمال کرتے تو آپ نے تھوڑی ڈالنی ہے ہم جو ہے بہت زیادہ میرچوں کا استعمال کرتے ہیں تو میں نے جو اچھی پاسی کونٹی ٹی میں ہری میرچیں ایڈ کی ہے تو سیمپل سے ہم نے یہاں گھوٹنا لگائے لینا ہمیں گھوٹنا لگانے میں لگے تو تقریبا ایک گھنٹہ لگا اور جو ہے ہمارے جو ہے ریسپی جو ہے ڈلیشیت دلیم کے تیار ہو چکی ہے تو اس کو ہم سرف کریں سری پیاں لیمون اور مرچوں کے ساتھ